نیوز میں خیر مقدم کرتا ہوں استحبال کرتا ہوں اور آج حج سے جڑی کچھ خبریں شہر حدرباد سے تعلق رکھنے والے آزمین حج مکہ مکرمہ میں انتخال فرما گئے شہر حدرباد کے سلطان شاہی سے تعلق رکھنے والے محفرمہ ستر سالہ حفیظہ بی کا انتخال ہو گیا جی ہاں حفیظہ بی جو تلنگانہ حج کمیٹی سے فرسٹ اگسٹ کو اپنے فرزند مرزان امجر بیک صاحب کے ساتھ دوانا ہوئے تھے انور ہاسپیٹل مکہ مکرمہ میں انہیں اٹمیٹ کیا گیا وہاں پر ان کا انتخال ہو گیا اسپیشل آفیسر پروفیسر ایسے شکور نے انڈین حج مشن اور کانسل سے رب پیدا کیا اور نماز جنازہ اور تتوین کے انتظامات کی خواہش کی انہوں نے تین خادم الحجاج کو یہ ذمہ داری دی کہ وہ مرہوم کے فرزند سے رب میں رہیں اور تتوین تک تمام ضروریات مرحلے کو تکمیل کریں حج سے قبل تلنگانہ کے پہلے آزمین حج کا انتخال ہوا ہے صدر نشین تلنگانہ حج کمیٹی محمد مسیح اللہ کان اور سپیشل آفیسر پروفیسر ایسے شکور نے خاندان کے ذمہ داران سے بات کر کے انہیں پرسا دیا حیدرباد سے مکہ مکرمہ پہنچنے والے تمام آزمین حج بخائر ہیں میرے نام مرزا ایمان دو تین بیگ ہے میری سب سے بڑی بھاوز ہے جو اچھ کے لیے کہی ہوئی تھی حجاز کے تھوڑ کل سے کل انہوں عمرہ کرنے کے بعد ان کی تبرکت ناساز ہوئی ہسپیٹلائز کی ہے رات کو آپزرویشن میں تھے اور صبح میں ان کا وصال ہو گیا اب ان کے بڑے فرزن ساتھ ہیں ان کے اور زوجہ اور جناہ مرزا اپنے دو تین بیگ صاحب کیوں ان کو دو تین ساید ردی ہیں دو لڑکے ہیں جن میں سے بڑا لڑکا ساتھ تھا دو لڑکییں باہر ہیں ایک لڑکی ہیں لڑکا چھوٹا لڑکا بھی باہر ہی ہیں جو پہلے خافیلے میں گئے تھے پسکے اور وہاں پہنچنے کے بعد عمرہ کرنے کے بعد سے تبرکت بگڑھنے کے بعد کیا آپ لوگ رباد کی طرف سے گئے تھے ہجاز کی طرف سے گئے تھے ہم لوگ وہ ڈاکٹر وغیرہ کوئی آبیلیبل تھا وہ لوگ جوشتریٹر تھے یہاں پر وعدے کرتے ہیں کہ وہ بلکل وہاں پر تھا بھائی ابھی یہ سارے تفاصل کا دول میں ہوا ہے جو نے میرے بھتیزہ ساتھ تھے وہ خود اپسٹ ہے اس وقت انہوں نے بات کرنے کے پوزیشن میں نہیں ہے بس ان کا کوئی سنبھالنے والا محرول سپورٹ دینے کے لیے بھی بھی موجود نہیں ہے ابھی انہوں نے ڈیڈ بارڈی کے ساتھی ہیں بھی تھوڑی در پیشتر بھوٹا بھی بھی پیپر ورک چل رہا ہے شاہد کشنا تک کام کی تفین عمل میں آئیں گی وہی کی بتا رہے ہیں ہیدر آباد دکھا رہے ہیں وہاں جی نہیں وہی پر مکر میں ان کو تتفین کرنے کے لیے ہو جی وہی پر تتفین کے لیے ہو جی سکسٹی پائی پیوز پہلی مرتبہ آس کے لیے رمان تھے ہاں پہلی مرتبہ آس کے لیے ہوئے تھے سبسکرائب کیجئے کمنٹس کیجئے شیئر کیجئے اور ہماری نیوز آپ کو کیسی لگی ہماری کمنٹ باکس میں ضرور ہمیں کمنٹس کر کے بتائیں شکریہ